رمضان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد احمد اور یہ ہے میرا کزن میرا نام ہے صاحب الرحمن تو آج ہم آپ کو بتانے والے رمضان کے آخری دس روزوں کی فضیلت اور ان کے اندر آپ اللہ تعالیٰ نے اور رسول نے جو حدیثیں بتائی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانے والے یہ ہمارے لئے ایک گولڈن فیکیت ہے جس کو ہم ایک قطن چھوڑنا نہیں چاہیے راتوں کو ہم تاک رات کہتے ہیں ان راتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی بار عبادات کرتے ہیں ان راتوں میں ہم اللہ تعالیٰ میں ہم اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں اور یہ ہمیں نہیں پتا کب آئے گی لیکن یہ 21, 23, 25, 27, 29, 30 روزے میں آ سکتی ہیں ایسا قرآن میں لکھا ہوئے اس لئے ہم لوگوں کو لحظت القدر کی رات جا کر گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث فرمایا ہے کہ اگر آپ لحظت القدر کی رات آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کی برابر بھی ہو تو اللہ اس رات کو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بتایا تھا کہ ان تاک راتوں میں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے یہ دعا یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے تجھو معاف کرنا پسند ہے اور تم میرے گناہ کو معاف کر دیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ تمام عبادت سے زیادہ عفضل ہوتی ہے اس لئے ان تاک راتوں میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے آپ آخرت میں جنت میں جا رہیں اور دعا کرنا میرے بھی جنت میں رہیں اور اللہ لئے بھی دعا کرنا کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کرے اور مجھے بھی اداعیت دیں تو آج کے لئے میرے ولوگ بس اتنے ہی ہے